نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر الفساد في البر والبحر بما کسبت اید الناس وقال تعالی و جاہدو فی اللہ حق جهادی ہی هو اجتباکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتم علی بینت من ربکم ما لم تظہر فیکم سکراتان سکرات الجحل وسکرات حب العیش وانتم یومئذ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتجاہدون فی سبیل اللہ فعزاز وحرا فیکم حب الدنیا فانتم یومئذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون فی سبیل اللہ والقائلون یومئذن بالکتاب والسنہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانسار اوکا ما قال علیہ السلاة والسلام میرے پیارے بھائیو یہ بار بار ہمیں ضرورت ہے سب کو ہم سارے مختاج ہیں یا ایوہ الناس و انتم الفقراء ہم میں کوئی غنینی ہے قرآن نے اعلان کیا تم سارے فقیر ہو ہم سارے فقیر ہیں غنی ذات ایک اللہ پاک کی ہے اور فقیر جتنا آجزی سے مانگتا ہے پھر اس کو خالی نہیں کیا جاتا ہے استغناء ظاہر نہیں کرتا ہے اختیاج ظاہر کرتا ہے تو جتنا دین کی بات آدمی توجہ سے سنے ثواب تو سب کو ملتا ہے لیکن ہر ایک کو ایک چیز نہیں ملتی ہے وہ تو حدیث میں ہیں صحیح حدیث وَإِنَّمَا لِكُلِّمْرِ اِمَّانَوَا ہر انسان کو وہ چیز اللہ دیتے جس کی نیت کوئی ثواب کی نیت سے آیا ہے اس کو ثواب ملے گا کوئی عمل کی نیت سے آیا ہے واللہ اس کو عمل بھی آسان کرے ہم تو ثواب کی بھی نیت کرے عمل کی بھی نیت کرے آگے پا ہنچانی کی بھی نیت کرے کیونکہ دیکھو بہت بڑے عالم کاری طیب صاحب دیوبن کے محتمیم گزرے ہیں وہ فرماتے تھے کہ ہم ابھی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کما سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں نبی کے دعا میں بہت بڑا زور ہے اتنا زور ہے کہ اٹم بم میں اتنا زور نہیں ہے نبی علیہ السلام نے غار سور میں کبوتر کے جوڑی کیلئے دعا کی تھی دو تین کتابوں کے حوالے سے یہ بات مجھے معلوم ہے ابھی حرامین میں جتنی کبوتر ہے ادھر رہنے والوں کو پتہ نہیں ہوتے جو حج عمر پر گئے ہیں ان کو صحیح اندازہ ہو کہ وہ کتنے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مدینہ میں ہے مسجد عائشہ وہاں لوگ اپنے پیسوں سے غلے خریدتے ہیں ان کی لئے پھینکتے ہیں سعودیہ میں گندم ہوتی نہیں لیکن ان کو گندم کی کوئی کمی یہ حاجی عمر والے لوگ اپنے پیسوں سے ثواب کی نیت سے ان کی لئے چودہ سو سال ہو گئے ان کی اولاد مزے کر رہے ہیں نبی کی ایک دعا حاصل خدا کی قسم ابھی ہم بھی نبی کی دعائیں حاصل کر سکتے لیکن ہمیں اس کی ضرورت مخصوص نہیں حدیث ہے میں اپنے طرف سے نہیں اکیتوں مشکات میں نظر اللہ عمران سامعا منا شیئن فبلغہو کما سامعہو فربہ مبلہ ان اوہ من سامن او کما قال علیہ السلام نبی کی دعا ہے اللہ اس انسان کو سرسبز و شاداب رکھے خوش ہان رکھے جو میری بات سنے محفوظ کرے عمل کرے آگے پہنچائے تو یہ تینوں نیتوں سے بات کو سننا چاہیے کہ بات ہم سنیں گے نبی کی بات محفوظ کریں گے پھر آگے دوسرے باتیں بیان کرنے سے لوگوں کے سامنے نبی کی حدیث بیان کرے کہ ہم نے علماء سے یہ بات سنی یہ حدیث سنی عمل کرو تو اس وقت کاری طیب صاحب کہتے ہیں یہ دھیان جمع ہو کہ ابھی میں نبی کی دعا کا نشانہ ہوں جیسے ابھی نبی لگائے میرے لئے دعا کر رہا ہے اللہ ہم سب کو یہ جذبہ نصیب کرے یہ نیت اور میرے پیارے بھائیو بے ترتیب کچھ باتیں عرص کر رہے ہیں یہ سی ممبر پر فروری ماہینے میں ابھی سال پورا نہیں ہو رہا ہے فروری کا کرا کے اجتماع سے مولانا افسان صاحب واپس آ رہے تھے یہاں توڑا سا بیان کیا تھا اس میں ایک جملہ فرمایا تھا مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے اور آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اللہ دین کا کام اس سے لیتے ہیں جو آپ نے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں اللہ پاک دین کا کام اس انسان سے لیتے ہیں جو آپ نے آپ کو ایک تو زبان پر میں کچھ نہیں ہو ایک تو وہ تو ڈرنا چاہیے مولانا علیہ السلام اتولین ملفوزات میں ایک صحابی کے حوالے سے کہ میں تیس صحابہ سے ملا ہر ایک اپنے بارے میں منافقت کا وہ خوف کرتے تھے کہ میں منافق نہیں ہوں اور تو چھوڑو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خزیفر از انہوں سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقوں کے نام بتائے ہیں میں وہ راست ظاہر کرنا نہیں چاہتا صرف یہ معلوم کرنا چاہتا تو میرا نام تو اس میں نہیں ہے ہمیں بہت میں خود اس سے مستثنہ نہیں ہوں ہم سب اپنے آپ کو فرشتے سمجھتے ڈرنا چاہیے اللہ بہت وہ سمجزاد ہے اتنے بڑے صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جس کو نبی علیہ السلام فرماتا ہے یا معاذ واللہ انی لہو حبوک اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے کون کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ ابن جبل سے دوہزر سولہ میں ہم گئے تھے سب سے پہلے اس کے قبر پر چلے گئے زیارت کیلئے سمہ ایک جگہ ہے ایربد مرکز ہے اس کا وہاں حضرت اردن میں اس کے قبر پر حدیث لکھا تھا اعلم امتی بالحلال والحرام معاذ ابن جبل میرے امت میں حلال حرام کی مسائل سمجھنے والا سب سے بڑا کون ہے یہ نبی کی بارشاد ہے لیکن یہ حضرت عمر رضی نو گھر سے نکلتے معاذ ابن جبل نبی کی قبر کے سیران بیٹھے آور رو رہے آنسو بہا رہے مکر کرونا نہیں آنسو بہرے پوچھا ما یب کی کیا ہم روتے ہو میں نے نبی علیہ السلام سے ایک چیز سنی ہے انہیسیر ریعہ شیر کن دارے آکا خیلو والا کئی اگو آفتے خدمت رواندہ اگو کئی لگبار برندیتہ ممبر پر علاق شید دارے آکا خیلو والا تو پوچھا کیا ہم رو رہے نبی سے ایک حدیث سنی ہے وہ مجھے رولا لیے ہمیں ریعہ کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے وہ ڈرتے تھے جو ہم نہیں ڈرتے معلوم ہوتے ہم اندیرے میں ہمیں رشنیہ وار وہ پتہ بھی نہیں چلتے دوڑا سا ریعہ عمل میں آگیا یہ شیر کے اپنے اوپر ڈرتے تھے اتنے نبی جس کے بارے میں کہتے کہ میں تجھ سے محبت ہم ڈرتی نہیں ہے تبلیغ میں بھی ڈرتی نہیں ہے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے تو میرے پیارے بھائیو یہ درخواست ہے توڑی سی زندگی ہے بہت توڑی ہے بہت توڑی قرآن پاک عجیب کتاب ہے اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرے عجیب مثال ہے قیامت کے دن ہم سب کو حاضر ہونا ہے حاضر ہونا ہے یا نہیں ہے یا مٹھی ہو کر دوبارہ نہیں ہے زندگی قرآن نے بتایا ہے دوبارہ زندہ ہے قیامت میں اللہ جب قیامت کے دن پچاس ہزار سال کے دن میں لوگ حاضر ہوں گے تو یہ دنیا کی زندگی ایک دن نہیں وہ سمجھے گے کہ دنیا میں ہم نے ایک صبح لگایا تھا ایک شام پورا دن بھی نہیں ہے یہ ایک صبح شام کیلئے اتنے جان کپاتے ہیں اور زندگی کا کوئی فکر ہی نہیں ہے یہ کوئنسی عقل مندی ہے خدا کی قسم یہ اپنے عقل پر روئیں گے فرماتا ہے حیات صحابہ میں ہے قیامت میں انسان اپنے اوپر غصہ ہوگا حیات صحابہ میں حضرت ابکر صدیق رزن نے بیان کیا انسان اپنے ہاتھ کو یہاں تک کٹے گا کہے گا غصی کے وجہ سے یومی عدو ظالم علا یدیہ یا قولو یا لیتن اتخذ تمہار رسول سبیل میں نہیں کیا کر یہ بات سنتا تھا مجھے ٹسے مس نہیں ہوتا کچھ کرلو میرے پیارے بھائی یہ ایک درخواست ہے ابھی اتنے فتنے آ رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈرائیا ہے شفیق ہے پہلے آنے سے پہلے بادرو بیل اعمال بادرو عربی گرائیمر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنی کی کوشش کرو وہ فلانا آگے چلا میں اسی بھی آگے چلا جاؤں میں اور چلا دین میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنی بادرو بیل اعمال دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنی کی کوشش نہ کرو دین میں ایک دوسرے سے فَسَتَكُونُ فِتَنُ قَقَتَىٰ لَيْلِ الْمُزْلِمَا ایسے فتنے آئیں گے جیسے اندیری رات رات تو ویسے اندیری ہوتے پھر اس کو اندیرہ کیا ہوں بتایا میں اپنے طرح سے اللہ معاف فرمائے کہ جب بادل ہوتی تو اور بھی رات ہاں اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے ایسا ہے یا نہیں جب بادل نہ ہو کچھ وہ ہاں سیتاروں میں کے رشنی میں یا چاند کے رشنی میں کوئی جو دکھائی دیتا ہے اور اسے اندیرے بیدینی کے اندیرے آئیں گے آدمی کو بیدینے میں لگا ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا بیدینے میں لگا ہوا ہوگا دوزخ والا کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو بغم ہے جیسے جانور میں دیہاتی آدمی ہوں کرکا یہ اپنا آنکھو دیکھو حال بیان کر دو ہمارے علاقے میں یہ جو گرمی کے موسم میں جوار باجرہ بودیتے ہیں وہ لوگ گرمی کے موسم میں جانوروں کو ایسا کھول دیتے ہیں تو جس کی جوار ہوتی تھی نا اوڑ جوار تو وہ بعض اس میں کچھ ایسے زہروں میں پلا دیتے تھے کہ جانور کالے تھا تو اس سے مر جاتا تھا تو لوگ اپنے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس فصل میں نہ چلا جائے لیکن جانوروں کو یہ اخصاص نہیں ہوتا وہ تو مزے سے کہا تھا کہ پیٹ بر رہا ہے مزہ آ رہا ہے اس طرح آج نبی نے فرمایا ہے کہ کچھ کر لو ایسے فتنے آئیں گے پھر کچھ نہیں کر سکو گے یہ نبی کی پشنگوئی ہے صبح کو آدمی ایمان والا ہوگا و یمسی کافرن شام کو ایمان سے بلکل خالی ہوگا یمسی مومنن و یصبہ کافرن شام کو ایمان والا ہوگا صبح کو ایمان سے یبیو دینہ و بیارز منا دنیا دنیا کے توڑے فائدی کیلئے ایمان کو بیچے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں لگا اس لئے میرے پیارے بھائیو بہت مبارک ہے یہاں آنا اللہ نے آپ کو چانٹا ہے جو یہاں خود نہیں آئے اللہ لے کے آئے ہیں اس پر شکر بھی کرو لیکن یہ صرف آنے کو کافی نہ سمجھو آگے بڑھنی کی کچھ کر لو ایسے اچانک موت آنے والی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا پھر آدمی کو دوبارہ چانس نہیں ملتا ہے ابھی زندگی میں کچھ کر لو یہ دنیا کے کام ہمیں چھوٹی نہیں دیں گے دنیا کے کام مرتے دم تک ہمیں چھوڑیں گے نہیں ہے اس لئے اللہ نے فرمایا یا اللہ ہمیں یقین صحیح کرے بنیاد یقین ہے یقین صحیح کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں پر آج اعتماد نہیں رہا ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں صاف حدیث ہے تفرخ لے عبادتی تفرخ باب تفاعل ہے مطلب اللہ یہ عربی گرائمر میں یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندے فارے نہیں ہوں گے اللہ فرماتے فارے نبی ہو اپنے آپ کو فارے کر دو ضروری کام آتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو کیا کرتا ہے فارے کرتا ہے یا نہیں بیماری لگ گئی تو پھر دکان پر جلتا ہے سخت بیماری اسپطال میں باب بیمار ہے اپریشن ہے دکان بند کرنا پڑتا ہے دوسرا کوئی آئیسہ خاص اللہ پریشانیوں سے بچائے سب کو گھر بھی چھوڑ دیتا ہے اسپطال میں باب کے ساتھ مہینے بھی پڑا رہتا ہے یہ نہیں کہتے ہیں میرے گھر میں کوئی حینی بھائی باب کا علاج ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو فارے کر دو میں تیری سینے کو خنان سے بر دوں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ جل جلال اس کے وعدے حق ہے سچ ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلَ اگر تُو نے اپنے آپ کو فارے نہیں کر دیا دمکی بھی ہے اَمْلَا يَدُكَ شُخْلًا سینکڑوں کے سم کے کاموں میں پنساؤ دوں گا وَلَمَا سُدْوَ فَقْرَ پیر بھی تیرا فقر ختم جب اللہ نہیں کرے گا کوئی کر سکتا ہے اسمان پر بھی پہنچے گا اس کی مختاجی ختم نہیں ہوگی اس لئے میرے پیارے بھائیو یہ میں دل کیا گہرائی سے کہہ رہا ہوں یہ سوچو آج شب جمعے میں یا اللہ یہ باتیں سنتا ہے میں کتنا دن کا کام ہے کل مجھے موت آگئی یا ایوہ اللَّذِينَا مُنُتَّا قُلَّا وَالْتَنظُرُ نَفْسُمَّا قَدَّ مَتْلَغَدْ کل کے لئے میں نہیں کیا کر دیا موت آسکتی ہے جوانی میں بھی کل نہیں پرسو ہمارے خٹ کلونی میں ایک جنازہ آیا بھائی گا دوسرے دن آیا اس کی بہنگ چوٹے بچے ابھی بچے ہیں جوانی میں بھی جنازے آتے ہیں اللہ بڑا کریم ہے جو مانگے گا اللہ محروم نہیں کرے گا جو مانگے گا بلکل بند دروازے اللہ کول دیتے ہیں جو لیکن صحیح طریقے سے جو مانگے گا عمال کر کے مانگے گا ادھر ایک آدمی ہنگو سے آیا تھا نجوان تھا آٹھ دس مہینے ہو گئے مجھے کہا کہ آپ نے استغفار کا وظیفہ بتایا تھا تین سو تیرہ مہینے شروع کر دیا ابھی چار مہینے کیلئے خوش ہو جا رہا ہے چار مہینے کیلئے جا رہا ہوں اللہ نے دروازہ کھول دیا عمال کر کے اللہ سے مانگوں یہ بار بار یہاں سے بات سمجھانی کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ہمارا ذہن بلکل گندہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بھئی دنیا کے زندگی صرف مال سے بنتی ہے دین سے نہیں بنتی ہے عام ذہن یہ بنا ہے آپ کہ آخرت تو دین سے بنے گا لیکن دنیا بغیر مال کے میری بیوی بچوں کی زندگی مال کے بغیر لیکن خدا کی قسم خدا کی قسم یہ بلکل قرآن کے خلاف دین سے دنیا آخرت دونوں بنیں گے گرنٹی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ اگر نہیں بنیں گے تو پھر قرآن میں غلطی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ مفتی محمد شفی صحیح پاکستان کا مفتی آزم ہے فرماتے ہیں یہ آیت کے ترجمہ کہ جو انسان اللہ کے نفرمانیوں کو سو فیصدی چھوڑا اس کو دو جنتیں ملے گی ایک تو مرنے کے بعد جنت ملے گی ایک اللہ پاکست انسان کی دنیا کی زندگی جنت کا نمونہ بنائے گا یہ دین سے ہے اور یہ وہ کیا ہے یہ ایک نظریہ نہیں ہے حقیقت ہے نظریہ کہ یہ ایک سوچ ہے بنا ہے صحابہ کی صحابہ کے جو بنا ہے وہ کسی کے بنی تھی سمندروں پر ان کی حکومت مولانا محمد عمر پلن پوری کی قبر کو اللہ نور سے بر دے وہ فرماتے تھے بنی اسرائیل چلے نبی کے ساتھ چلے پانی کے اندر چلے ہمارے نبی کے صحابہ چلے ہیں بغیر نبی کے چلے پانی کے اوپر چلے یہ اکل مانتی ہے ابو حریر رزن یہ بات ہی نہیں حقیقت ہے ابو حریر رزن قسم کہتے ہیں ہم نے دریہ کو پار کیا ہمارے انٹوں کے سن بھی پانی سے تر نہ ہو گئے ایرانیوں نے کہا یہ تو انسان نہیں ہے وہ پانی کے اوپر آ رہے ہیں جانوروں کو سواریوں کو ڈالا ایسا ہے میرے پیارے بھائیو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی ایک اللہ بناتے ہیں لیکن پشتو کی یہی اللہ سران پڑھ سنگ بات شہی ندا ایسی نہیں ہے کہ جس کے گلے میں فیٹ ہو جائے مولانا یوسف راہ مولا کا صاحب بیان ہے جو صحیح عمال ایمان والے زندگی گزارے گا اللہ کی گرنٹ یہ اللہ اس کی دنیا آخرت دونوں بنائے گا لیکن تھوڑا سا یہ یہ فرق کرنا ہے کہ اس راستے میں ترتیب اور ہے اور آخرت بنتی ہے بعد میں دنیا بنتی ہے اول بنتی ہے پھر اس کے اثرات پھر دنیا میں بھی صحابہ نے ابتدام مشکتی تکلیف برداشت کی ایک صحابی کہتے ہیں یا اللہ ریاض السالحین میں حدیث ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے راستے میں میں نے جہادی کی اور ہمارا خوراک وما کانا توامنا اللہ لعوراق درختوں کے پتے ہم کہا رہے تھے اور کوئی چیز نہیں تھا حتی کپڑا بھی نہیں تھا ایک کمبل مل گیا آدھے سے میں نے لنگی باندھی آدھے سے ساتھ رضی اللہ نے لیکن وہ ساتھ آدمی تھے اب بھی ہر ایک ایک علاقے کا گورنر بنا ہوا ہے دین کے ابتدانہ گواریوں سے انتہا کامیابیوں سے ابتدامے توڑا سا اللہ کا ترتیب یہ ہے آخرت پہلا بنتا ہے پھر دنیا میں اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور بھی دینے کے اثرات یہ ہیں پھلا اللہ دنیا نہیں بگاڑتے آدمی وہ غلط فہمی میں آتا ہے کہ یہ بھی دین بھی ہے پھر بھی مزے کر رہا ہیں قرآن یہ قرآن کے ذابط ہے جب لوگ نہ فرمانیا کرتے پھر اللہ پاک دنیا کھول دیتے ہیں ایک وقت پھر اللہ اچانک پکڑتے پھر کوئی چڑوا نہیں سکتا ہے چوب خدا صدا ندارت چو آیت دوان ندارت اللہ کے لاتھی میں آواز نہیں ہوتی جب لگتی ہے پھر اس کا حلاج نہیں ہوتی میرے پیارے بھائیو اللہ کے ساتھ سارے یعنی مسئلوں کا حل ایک ہے ساروں کا حل من اصلحہ فیما بینہو و بین اللہ اصلحہ اللہ فیما بینہو و بیننا جو اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کرے گا اللہ اس کا سارے مخلوق کے ساتھ معاملہ صحیح کرے بس ہر آدمی اس میں لگ جائے کہ میں اللہ کو زیادہ سے زیادہ کیسے راض کر پھر دیکھو آپ کے مسئلے خود بہت درست ہوتے جائیں گے بغیر مانگے کہ اللہ تمہارے کام بنائے گا ابھی مانگا بھی نہیں ہے لیکن یہ غفلت کے زندگی یہ صحیح نہیں جو آج ہماری گزر رہی ہے تو سب سے بنیادی چیز وہ ہے اللہ اور اللہ کی رسول کی باتوں پر اعتماد یقین کہ اللہ نے جو فرمایا ہے حقیص بس اس کی پیچھے لگ جانا لوگوں کو نہ دیکھنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں جب انسان کی نظر مخلوق پر چلی جاتی ہے یہاں پھر اللہ پاک کے طرف سے پریشانیوں کا دروازہ کل جاتا ہے ایک واقعہ ہمارے استاذ انہیں بخاری میں ہے بیان کیا نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کسی تھی حضرت عائشہ سے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت آپ کو کس ہے فرمایا عائشہ سے اور دو ہزار دو سو دس حدیثیں یہ آتی اتنی بڑی عالماتی آدھا دین عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ عنہ سے امت کو پہنچ گیا ہے بہت بہت زیادہ فضائل ہے نبی علیہ السلام اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت تو اس کے دل میں دیکھو اس کے دل میں توڑا سا یہ بات آئی کہ جیسے ایک عورت کے میرا کیا فکر میرا خوان تو دبائی میں ہے دو پانچ لگتا نہا ہے میرا خوان تو فلانا ہے وہ اتنا یا جگیردار ہے یا مرکیٹوں کا مالک ہے دوسرے عورتوں پر توڑا سا انسان ہے کمزوریا ہے تو عائشہ صدیقہ کے دل میں توڑا سا آیا کہ میرا خوان تو سارے نبیوں کا سردارہ اور پھر مجھ سے اتنی محبت یا اللہ اللہ نے یہ پسند نہیں کیا نبی کا شان میں تو کوئی فرق نہیں ہے وہ تو ہاں اس کا جتنا بھی شان بیان کیا ہے کم ہے لیکن مشکل کو شاہ حجت رواقون ہے اللہ اللہ شریک کو پسند نہیں کر دے دوسرے طرف انسان کی نظر چلی جاتی ہے یہ مثال پتہ نہیں یہ صحیح یا نہیں آدمی بیوی کیلئے کوٹی بنا دیتا ہے سب کچھ کپڑے کھانے پینے نوکر اور بیوی سے گر میں جو بھی غلطی ہو جائے معاف ہو جاتی ہے لیکن بیوی کا نظر اگر کسی نوکر کے ساتھ لگ جائے تو یہ خواہن برداشت خدا کی قسم اللہ بھی ایسا ہے جب انسان اپنے ضرورتوں میں غیر پر نظر کرتا ہے کہ یہاں سے میرا ہوگا اللہ کے ہاں اس انسان کی قیمت ختم ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات لا الہ الا اللہ حجت روا مشکل کو شک ہوئی نہیں ہے صرف ایک اللہ ہے تو عائشہ صدیقہ کا جب چلا گیا تو پھر ایسا امتحان آیا یا اللہ ہم سب کو امتحان سے بچائے ہمارا پھر صاحب یہ کہتے تھے عبدالوحاب صاحب کہ یہ دعا مانگو یا اللہ دنیا میں امتحان سے بچاؤ آخرت میں حساب سے بچاؤ دنیا میں امتحان کے قابل نہیں ہم نے کم ہے فیل ہو جائیں گے آخرت میں حساب کی بھی قابل نہیں ہے اور یہ بھی فتح القدیر کتاب کے حوالے سے لے کا تھا کہ سب سے بڑی بڑا ذکر درود شریف ہے اور سب سے بڑا دعا اللہ سے بغیر حساب کے تب جنت میں یا اللہ داخل کا تو عائشہ سیدی کا ایک سفر میں تھی نبی علیہ السلام کا کی عادت مبارکی تھی کہ ایک بیوی کو بھی سات تاکہ سفر کے حالات اگر نہ چلی جاتی تو سفر کے حالات بیویوں کے کیسے معلوم ہوتے ایسا امتحان آیا کہ وہ جنگل میں گئی تھی ضرورت کیلئے تو کافلہ اس سے رخصت ہو گیا تھا پتہ بھی نہیں چلا نبی علیہ السلام تحجد کے وقت چلا گیا ہے تو نبی علیہ السلام ایک صحابی پیچھے چھوڑتے تھے تاکہ ہم سے کوئی چیز رہ گیا ہے وہ جگہ سے تو یہ اللہ نے اکل زیادہ دیا تھا جب واپس آئی تو کافلہ نہیں تھا تو خیال آیا کہ ادھر ادھر جاؤں گی تو پھر پتہ نہیں چلے گا لیکن ادھر ٹھہر ہو گی تو نبی علیہ السلام میرا ضرور پتہ لگائیں گے یہ صحابی آیا تو وہ غم کی وجہ سے آنکھیں لگ گئی تھی پردے کے حکم سے پہلے اس صحابی نے دیکھا تھا پہچان نبی کی بیوی اور اکیلی پڑی گئی ہے تو سواری بیٹھایا اس پر سوار کیا اور قسم کا تیہ درمیان میں ایک بات بھی آپس میں نہیں ہوئی لیکن ادھر منافعوں کو موقع ملہ اللہ کا عجیب امتحان ہے اتنے پیارے نبی اور ایک کے ساتھ اللہ نے منافع بھی لگائے ہیں کہ اتنا پریشان کر رہے ہیں کہ بھئی اس کا تو پہلے سے یہ تا اور یہ تا ایک مہینہ ایسا ہے عائشہ صدیقہ پر گزرا یا اسے زندہ انسان کو آگ میں رکھو ایک دن نبی علیہ السلام یہ باپ کے گھر میں گئی تھی تو کہا ہے عائشہ اگر غلطی ہوئی تو اللہ سے معافی چاہو تو یہ اور بھی چل گئی کہ نبی بھی میرے بارے میں ایسا خیال کرتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی کہنے لگا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَبَا يُوسف جیسے یقوب علیہ السلام بیٹوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈالا تھا اور بہانے کرتے تھے کہ بیڑیا کہا گیا تو اس نے کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ تو جب یہ کہا تو اوپر سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا قرآن میں یہ بات آئی کہ عائشہ بلکل پاک ہے جن لوگوں نے اور عائشہ کی قیامت تک صفائی بیان کی جائی گی سورہ نور میں قیامت تک اور جن ہونے یہ تحمت لگائے ان کو کوڑے لگایا جائے ہسی ہسی کوڑے تو ماباپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے احترام کیلئے کڑی ہو جاؤ اس نے کہا لَا أَحْمَدُهُ وَلَا أَحْمَدُكُمَا وَلَاكِنَ أَحْمَدُ اللَّهُ ہی کوٹ نے میرا معاملہ صاف نہیں کیا میں سپریم کوٹ کی شکر گزار ہو اوپر والے نے میرے صفائی بیان کی تو میرے پیارے بھائیو کوشش کرو یہ مش کرو یہ بھی چند دن پہلے عبدالوحاب صاحب فرماتے تھے عجیب بات ہے یہ زندگی آئی سے بنانے کی کوشش کرو تبلیغ صرف باتوں کا نام نہیں ہے صبح کے مذاکرے میں بتا رہے تھے کہ عبدالوحاب صاحب کو ایک آدمی آیا سرگودہ کا کہ ہمارے مرکز کا جو دیوار ہے وہ حکومت نے گرایا ہے کس نے گرایا ہے تو عبدالوحاب صاحب نے کہا کہ وہ فلانا ہمارا دوست ہے افسر ان کو بولو کچھ حکومت والوں کے ساتھ تعلق یا حکومت کا آدمی ہوگا اوہ در بات کی تو عبدالوحاب صاحب پیر سوچ میں پڑ گئے کہ عبدالوحاب تمہارے پچاس سال کے تبلیغ بس پانی لے کی گیا جب ضرورت پڑی تم نے اللہ سیکھیا ہوں نہیں کہا وہاں کیا ہوں کہتی اللہ قریب ہے ستر ماہوں سے زیادہ محبت ہے خدیزی تیرہ میں اجتماع تھا عبدالوحاب صاحب فرماتے ہیں عورتوں کے بارے کہ اگر عورت میں ایمان ہوگا تو اس کو جب بھی ضرورت پڑی گی خواہن سے بھی چھوپائی گی ماں باب کو بھی نہیں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روحی تو میرے پیارے بھائی یہ زندگی بنانے کی کوشش میں لگ جاؤ میوس نہ ہو جاؤ میوس ہی کفر ہے میوس کہ آدمی اللہ پر بے اعتماد میں گناہگار ہوں گناہگار بھی جب توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے نینانوے قتل کیا تھے کتنے صاحب بخاری کی حدیث ہے لیکن توبی کی نیت سے چلا گیا ایک بزرگ کے پاس گیا اس سے اپنا وہ ظاہر کیا اس نے کہا تم نے نینانوے قتل کیا ہے اور پھر بھی معافی مانگتا ہے اس کا سر بھی کلم کر دیا کہ جب معاف نہیں کرتا ہے تو سعود پورا پھر ندامت کسی نے کہا نہیں بھئی وہ فلان عالم کے پاس جاؤ وہ تجھے بتائے گا عالم نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں یہ ذابطہ یہ قانون ہوتا رہا ہے اللہ شر کو تو معاف نہیں کرتا ہے باقی جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے لیکن یہ باقی دیکھو یہ عملی توبہ زبانی توبہ نہیں ہے ابھی اس بستی میں تو خراب ہوا ہے یہاں سے تمہیں ہجرت کرنا پڑی گی تبلیغ میں بھی یہی ہجرت ہے کہ جس محول میں ہم خراب ہیں عملی توبہ کرو وہ فلان بستی میں جاؤ وہاں نیک لوگ ہے ان کی صحبت میں رہو اللہ تمہاری توبہ میں نے کہا کہ عام کتاب کی بات نہیں بخاری کی صحیح حدیث ہے وہ چھلنے لگا راستے میں موت کے فرشتے آگئے یہ ابھی پہنچا نہیں درمیانی رات میں اس کی روح کبس کرنے کے ساتھ دوزخ کے فرشتے آگئے جنت کے فرشتے آگئے رحمت کے رحمت والے فرشتے کہتے کہ توبہ کی نیت سے جا رہے ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے اور دوزخ والے کہتے کہ سو قتل کی ہے ہم لے جائیں گے اللہ نے تسرا فرشتہ بیجا کہ ناب کر لو زمین جیسے یہاں سے بلیٹنگ جا رہا تھا اور راستے میں توق اگر یہ توق اور یہاں سے فاصلہ زیادہ توی کیا ہو بنسبت توق سے بلیٹنگ کا تو پھر رحمت والے اگر توڑا توی کیا اللہ بہانیں ڈونتا ہے تو مختلف روایاتیں کہتے کہ جب یہ گیر گیا نا تو ایک بالش سرکنے لگا وہ ایک بالش زمین اس کی زیادہ ہو گئی دوسری روایت میں نہیں جو بلیٹنگا ورطوخ کا زمین تھے اس کو اللہ نے کہا قریبی سکڑ جاؤ تاکہ میرا بندہ پاس ہو جائے میرا بندہ بہانیں ایسے کریم رب سے ہم بھائی کہاں ہمیں کیوں پریشان ہونا ہے ہمارا ہے کوئی ہاں ایک جنگ میں ابو سفیان کہتا تھا لَنَلْعُزَا وَلَا عُزَا لَكُمْ ہمارا غُزَا خُدَا ہے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا تم کہو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے ہمارا رب ہے ہر ایک آدمی کے ساتھ تعلق ہے یہ نہیں ہے کہ میں مجھے نہیں ہاں اس کے ہم بندے ہیں کمزور سے کمزور انسان گناہگار سے گناہگار انسان کی بھی آواز سنتا ہے یا اللہ میرے پیارے بھائی اس سے بھی توڑا عبرت حاصل کرو قرون جیسے گندہ ہے انسان جس نے نبی پر زنا کے تحمت لگئی قرون جیسے نبی پر زنا کی تحمت لگئی موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر موسیٰ علیہ السلام غصے میں آگئے سجدے میں گر گئے بس یہی علاج ہے پریشانیوں میں سجدے میں گرنا اللہ نے فرمایا سر اٹھاؤ زمین کو آڈر دے دو یہ قرون کو پکڑے گا زمین نے پکڑنا شروع کر دیا ٹخنوں تک قرون چیخنے لگائے موسیٰ معاف کرو موسیٰ علیہ السلام آور پکڑو گھٹنوں تک آور ما چیخیں مارتا تھا زمین میں دنس گیا یو اللہ اس واقعے میں بس پتہ نہیں ہمارے دل کیا امپتر ہے کتنا کتنا عبرت ہے اللہ نے واحیبی جی موسیٰ قرون نے بہت چیخیں ماری تم نے معاف نہیں کہا مجھے اپنے جلال کی قسم اگر یہ چیخیں مجھے مارتا تھا میں اس کو پھر بھی معاف کر ایک رات گزارو اللہ کے سامنے جتنے بھی گناہگار ہو معافی مانگو اپنے زندگی لیکن عملی توبہ صرف زبانی آج ہم یہ پریشانی جو آیا ہے اللہ سارے امت سے یہ بلاہ ہٹھائے کرونا مسیبت اور یہ میرے پیارے بھائیو یہ گناہوں کی وجہ سے آیا ہے کس وجہ سے اللہ پاکہ اسے نہیں بیجتے آزابے نبی نے فرمایا میرے پیارے بھائی نبی کے بعد کے مقابلے میں ہم کسی دوسرے بات کی کوئی قیمت نہ لگائے ازازہ ہر الفاہشت فی قوم حتی یعلنو بہا اللہ فشا فیہ متوعون ولو جا اللہ تی لم یک تکن مذد فی اسلاف ملذی نمضو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں بے پردگی بے حیائی زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی بیماری آئیں گے اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں ضرور آئیں گے یہ پھر کوئی روک نہیں سکتا ہے ان کی باپ بھی نہیں روکتا ہے جتنی بھی حفاظتی تجویریں کرے جب نبی کی بات کی مخالفت کرو بے حیائی کو زیادہ کرو پھر تجویزیں کرو تمہاری تجویزیں نہیں روک سکتی اللہ کے عذاب کو اللہ کے فیض تم نبی کے بات پر آ جاؤ بے حیائی کو ہتم کرو خدا کی قسم اللہ سارے عذابوں کو ہٹائے گا یہ ہے علاج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے والا ہے تم سارے باندے ہو تمہیں اللہ کے نظام کے کیا پتا یہ کرونا خدا آیا اللہ نے بیجا ہے ابھی توبہ کرو سارے بیماریاں ختم ہو جائیں لیکن توبہ زبانی نہیں ہے اوم امر پہلنپوری فرماتے ہیں توبے میں چار شرطیں پچھلے چلو بھی جو میمی بیمائی نے کہا دا کتنے شرطیں ہیں یہ بات توڑا توجہ سنو ایک جو کیا ہے اس پر ندامت ہو جو کیا ہے انسان یا اللہ مجھے جو پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے جتنے بھی گناہ کی یا اللہ تم مجھے معاف کر تنہائی میں اللہ کے سامنے اور فیلحال میں اس وقت جو سمجھ رہے کہ یہ اللہ کے نفرمانی ہے اس کو چھوڑو اور اندہ نہ کرنے کا عظم کرو جب عظم کرو گے انسان ہے پھر بھی تجھ سے گناہ ہو جائے گا لیکن یہاں میں نے دو حدیثیں لیکھی ہیں آج کیلئے نہیں یہ ویسے میرے جب میں پڑے میں نے بہت پسند کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کیا اس نے اسرار نہیں کیا اسرار معنی گناہ کو بار بار جتنے بھی بار بار کرے گا لیکن استغفار کیا خواہ وہ دن میں لوٹ لوٹ کر ستر بار گناہ کیا ہو ابو دعود و ترمیزی کے حدیثیں توبہ توڑا پھر توبہ کیا دل سے لیکن توبہ کرتے وقت یہ تین سرطے یہ ہو کہ یا اللہ اندہ نہیں کروں گا زبانی نہیں دل میں ہو اور فیلحال گناہ چھوڑے اور اندہ نہ کرنے کا عظم ہو اور جو حقوق ہے اللہ کے یا بندوں کے اس کے ادا کرنے یہ چار شرط ہیں لیکن یہ آخری پیچھلی حدیث بڑی وہ عجیب ہے یا اللہ اس کو توجہ سے سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ پر قائم رہتی ہوئی ہے استغفار کرنے والا گناہ نہیں چھوڑتا ہے سمجھتا ہے کہ میں رشوت لیتا سود کرتا ہوں دوسرے مسلمان کے ساتھ زیادت ہی کرتا ہوں جوڑ بولتا ہوں غیبت کرتا ہوں ہر ایک کو اتنا علم ہے گناہ نہیں چھوڑتا اور استغفار بھی کرتا ہے تو یہ فرمایا ہے ایسا جیسے کوئی اپنے رب سے استہزا کر رہا ہو اپنے رب سے مزاق کر رہا ہو بے حقی ابن عسک ابن عساکر ان ابن عباس رسنو کی روایت ہے صحیح توبہ نکالو بھائی آج مجلس میں تو نکالو اللہ میں مجھ نہیں بتاؤ اللہ کے ساتھ معاہدہ کرو کہ یا اللہ جو بھی میں سمجھتا ہوں دیکھو خدا کی قسم اللہ حالات کو بدلے گا جب انسان صرف نیت کرتا ہے اور روح لیکن توبہ توبہ واپس آنے کوئی جیسے ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے بہت دور چلا گیا لیکن جب صرف اس نے روح مڑ لیا پچھلا کہا تھا ماں پچھلا کہا تھا ابھی واپس آیا نہیں لیکن روح مڑ لیا کس کس کی نیت ہے کہ ایسا توبہ کریں گے اور عملی توبہ یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ آدمی نے نینان میں قتل کیا لیکن زبانی نہیں اس محول کو چھوڑنا اس محول میں اللہ کے راستے میں توڑا ہاں ہاں یہ نبیو والا کام ہے اس میں ابھی ہم بتا نہیں سکتے کہ اللہ کے ہاں اس کام کا کتنا قدر ہے میرے پیارے بھائیوں قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا اللہ کے گھر میں اور اللہ کے سامنے میری حاضری کرامن کتبین لکھتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے دیکھتا ہے جو بات قرآن حدیث میں ہونا یا اس سے نکلی ہوئی ہم اپنے طرف سے کریں گے تو قیامت میں ہماری ذمہ داری ہوگی لیکن یہ کام اتنا درجہ رکھتا ہے جیسے نبی علیہ السلام کا کا مقام باقی امت پر درجہ رکھتا ہے باقی عامال کے مقابلے میں اس کام کا وہ مقام ہے جیسے نبی علیہ السلام کا مقام باقی امت پر ہے یہ رحمت والا کام ہے اس سے عذابی دور ہو جاتی ہے قرآن میں دو جگہ عذابوں کی دور ہونے کا وعدہ کیا ہے یہ کرونا صرف نہیں ہے یہ منگئی کا عذاب یہ آور پریشانیوں کا عذاب وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ عذاب یہ قرآن کے وعدے ہیں اللہ پاک اے محمد صلی اللہ علیہ السلام جب تک تُو عمت میں موجود ہو میں ان کو عذاب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ مولی عالم نہیں تے بہت بڑے علماء کے صحبت میں یہ باتیں انہوں نہیں کیے جو احلِ حق علمات ہیں اگر وہ قرآن حدیث سے آگئے غلو کرتے تھے وہ اس کو لحاظ نہیں رکھتے وہ اللہ کا لے ہے اولانا الیاس رحمت یہ کام ہمیں نبی کا بدل ملا ہے کس کا بدل؟ اس کام کے ساتھ وہی برکت رحمت اللہ نے جوڑی جو نبی کے ذات کے ساتھ نبی کے ذات ہو عذابی نہیں تی یہ کام جہاں صحیح طریق سے ہوگا اللہ عذابوں کو روک دیتے ہیں اور دوسرا جب عمت استغفار کری گی اللہ عذابوں کو روک دیتے ہیں یہ تو بار بار عرص کرتے ہیں کہ بھئی خود بھی روزانہ تین سو مرتبہ استغفار کرو تین سو مرتبہ عبداللہ حافظہ فرماتا ہے کسرت کی کم سکم تعداد تین سو مرتبہ ہے پچھلے ایک شب جمعہ میں میں نے کہا یہاں تیس چالیس یا پچاس دن پہلے باہر شب جمعہ تھا یا دو مائنے پہلے وہ در وضو کیلئے جا رہا تھا ایک آدمی چالیس سال عمر ہوگی مجھے کہنے لگا ہے تمہارے یہ دو باتوں سے مجھے بڑا فائدہ ملا ایک تو آپ وضو میں پانی کم استعمال کرنے کا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک کیلو پانی سے بھی کم آٹھ سو پچھتر گرام پانی استعمال کرتا تھا میں نے میں پہلے دو لوٹے وضو میں استعمال ابھی آدھے لوٹے پر وضو کرنی کی مشک شروع کی میں نے نماز میں یہ چیزیں معمولی نہ سمجھو وضو میرے استاز دیوبن کے عالم تھے وہ فرماتے ہیں جو آدمی وضو میں پانی زیادہ استعمال کرے گا اس کی ساری زندگی اصراف والی ہوگی نماز وضو کا پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے یہ کس کس کی نیت ہے کہ ایک لوٹے سے زیادہ استعمال نہیں کریں یہ مشک کرو نماز نورانی ہو جائے گا دوسرا روزانہ تین سو مرتبہ استغفار شروع کیا ہے میرا کوئی کام اٹھکتا نہیں ہوئی میرا کوئی کام نہیں اٹھکتا ہمارے مسئلے تو عمال سے یہ مفتی صاحب نے کہا بھی کہ بھئی یہ حسبیل آج میں نے ریاض و صالحین میں طلبہ کو پانچویں درجے کو حدیث پڑھائی اسمان ابن غفان رضی روایت ہے کہ جو صبح شام یہ بسم اللہ اللہ زی اللہ یا در رمائی اسمی شہن فلہر دوی والا فی ساما پڑھے گا اس کو کوئی چیز تکلیف نہیں دی تو ایک راوی ہے آبان جو یہ روایت آگے نکل کرتا ہے اس کے ایک ہاتھ کو فالج لگا ہوا تھا تو سننے والے تعجم میں پڑھ گیا کہ بھئی ہمیں تو یہ بیان کرتا ہے اور خود اس کو تو وہ سمجھ گیا اس نے کہا بھئی اللہ کی شانت ہے اس دن مجھے کسی بات پر بہت بڑا غصہ آیا تھا کسی کے ساتھ وہ غصے کے وجہ سے وہ پڑھنا مئی بھول گیا تھا اسی دن مجھے یہ فالج کا ٹھیک ہوا تھا ورنہ اگر یہ پڑھتا تو نہ آتا امام کرتبی پھر یہاں پر دو دکھے سے آور بھی لے کہ امام کرتبی کا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دعا بھول گیا تھا اس دن مہینے زندگی میں ایک دن بھول گیا تھا بیچو نے کاٹا پھر حیوات الحائیوان کا کتاب علامہ دمیری وہ اپنے استاس کا کسہ بیان کرتا ہے کہ اس کے پاس بیچو آ رہا تھا اس نے بیچو کو آئی سالی آئی جیسے پھول ہوتا ہے اس طرح مہینہ حیران تھا کہ بیچو زندہ بیچو اس کو کاٹتے ہیں اس نے کہا میں نے صبح یہ دعا پڑھی ہے بسم اللہ اللہ زیلہ یا در رمائز میں ہمارے تو احفاظتی سامان تو یہ ہے اور ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے انما یسلط علی ابن آدم مخافہ ہوئے ابن آدم اللہ انسان پر وہ چیز مسلط کرتا ہے جس سے ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے اللہ اس پر وہ چیزیں یہ حدیث ہے اپنی طرف سے بات نہیں اگر انسان کے دل سے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے تو اللہ کسی چیز کو اوپر نہیں لیا دے ایک اللہ سے ڈرنا چاہیے تو میرے پیارے بھائیو یہ آمال والی زندگی خود نہیں آتی اس کیلئے ہاں مش کرنا پڑے گا میں نے حدیث بیان کی وقت کا میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انتم اللہ بیناتے میں ربکم یہ حدیث حیات صحابہ میں اپنی عمد کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو دین کے بالکل صاف راستے پر جا رہے ہو مین روڈ ہے موٹروے ہے کوئی اس میں وہ نہیں ہے رکاوٹ نہیں انتم اللہ بیناتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ تم کو دو نشے نہ چڑ جائے دو نشے نشے میں پیر آدمی صحیح نہیں چلتا ہے پیر ایکسیڈن کرتا ہے ہاں صحیح راستے پر بھی جا رہا ہے لیکن نشے میں ہو تو پیر غلطی کرتا ہے سکرات سکرات جاہل ایک تو جاہل کا نشہ ہے ہماری پیر آدم شاہ صاحب کو اللہ نے بڑا سمجھ دیا وہ مرکز تھا یہ بات اس کی بیس سال پہ لی کی مجھے یاد ہے مذاکرہ کر رہا تھا اس مرکز میں کہ بعض لوگ ابھی ہم اپنے آپ کو سب کو جاہل نہیں کہتے لیکن نہ معاف فرمائیں ہم سب جاہل ہیں کیوں نہ جاننا بھی جاہل ہے اور غلط جاننا بھی نہ جاننا جاہل ہے اور غلط جاننا دنیا کی قیمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مچر کا پر بتا ہے اور ہم نے کیا قیمت دیا ہے دل میں تو ہم صحیح قیمت لگا سکتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جاہل میں ہم پڑے ہیں کہ ہمیں سب کچھ مال میں نظر آتا ہے یہ جاہل ہے یہ جاہل ہے اس میں ساری دنیا ہے سب کچھ پیسے میں نظر آتا ہے حالانکہ سب کچھ ہے اللہ کے ہاتھ میں غلط جاننا یہ بھی جاہل ہے ساری دنیا جاہل میں ہے اور دوسرا خواہشات دنیا میں مزے اٹھاؤ دنیا مزوں کی جگہ ہے ہی نہیں ہے ساری دنیا سب سے زیادہ مزے اٹھانے والا حدیث ہے یہ توجہ سے سنو حدیث میں صحیح حدیث ہے ایک انسان آئے گا قیامت میں نے جس میں سب سے زیادہ عیش کی زندگی گزاری ہو لیکن اللہ کو ناراض کیا ہوگا اللہ فریشتوں سے کہا ہے اس کو دوزخ میں غوطہ لگا کر کے میرے پاس لے ہو جب دوزخ میں ایک غوطہ لگا کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ پوچھے گاہے میرے بندے تم نے کبھی عیش کی زندگی دیکھی تھی خوشی دیکھی بھی تھی تو اللہ کے سامنے قسم گئے گا یا رب تیری ذات کے قسم مارا ایتو نعیمن قطو میں نے خوشی دیکھی بھی نہیں یہ نہیں ہے یہ خوشی آئے سے دکھا ہے جیسے خواب میں آدمی دیکھتا ہے کہ میرا یہ ہے یہ ہے اور ایک دوسرا آدمی ہوگا جس کی زندگی سب سے زیادہ بیماری پریشانیوں تکلیفوں میں لیکن اللہ کو راضی کیا ہوا اللہ فرشتوں سے کہا جنت میں صرف ایک چکر لگوا کر کہ میرے پاس لے ہو جب جنت میں ایک چکر لگوا کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ پوچھے گا اے میرے بندے تم نے کوئی تکلیف دیکھی بھی تھی اللہ کے سامنے قسم گئے یا اللہ تیری ذات کے مارا آئی تو بہت سن قطو میں نے تکلیف دیکھی بھی نہیں یہ دنیا کے اس کا زیادہ غم نہ کرو یہ ہماری نبی کی نصیحت ہے یہ جو مقدر میں وہ تو مل ہی جائے گا جو بیماری آتی ہے یہ خود نہیں آتی ہے یہ بیماری پریشانی یہ پہلے سے مقدر ہے وہ تو آہ ہی رہی گی جو اللہ نے مقدر کیا ہے رزق اللہ نے ہماری لئے جو توئی کیا ہے وہ ملے گا ہمیں زیادہ غم آخرت کا کرنا چاہیے سارے پریشانیوں کا حل آخرت کا غم اس کیلئے میرے پیارے بھائیو اللہ ہم سب کیلئے آسانیہ کر دے شکر بھی کرو کہ اللہ پاک نے ہمارے دیلوں میں یہ ڈالا ہے اس محول کے ساتھ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو کر رہے ہیں اس کو کافی نہ سمجھو آگی جانی کی جنہوں نے کیا ہے وہ بھی مطمئن نہ ہو جائے کہ ہم کر رہے ہیں ہم سے مطالبہ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لئے میعار صحابہ ہے میں یار کیا ہے صحابہ کرام ہے اللہ نے ان کو چھمکایا ہے نیت وہاں جانی کی ہو نیت وہاں جانی کی ہو ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے لیکن اس راستے پر جائیں گے جیسے ایک چھت میں سو سیڑھیا ہے ہم پہلی سیڑھی میں ہیں لیکن آگے نیت چونٹی کے رفتار سے بھی جا رہے ہوں گے قیامت میں جو پہنچے ان کے ساتھ اللہ ہمارا حشر کرے اس لئے نیت کے درجے میں جن ہونے لگایا ہے وہ بھی آگے جانی کی نیت کرے اور جن ہونے اور اپنے زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو یہ آنے کا صرف سواب نہ ہو پریشانیوں کے دنیا آخرت کے پریشانیوں کا حل اپنے زندگی کو بدلنا ہے قرآن صاف بتا رہا ہے ان اللہ لا يغیر ما بے قومن حتی يغیر ما بے جب تک ہم اپنے آمال کو نہیں بدلیں گے اللہ ہمارے حالات کو کبھی نہیں بدلتے یہ قرآن کا فیصلہ ہے ہماری تجویز سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہمارے آمال صحیح نہیں ہوں گے ہمارے حالات بد صحیح نہیں ہو سکتے اگر تجویز صحیح ہو سکتے تو امریکہ کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہاں ہاں وہ ہے اپنے آپ کو بتاتے ہیں تو پھر وہاں یہ بیماری نہیں آتی ازباب کی نفی نہیں کرتے لیکن اصل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو اختیار کر اپنے زندگی کو بدلوالو اللہ پاک حالات کو بدلوائے گا جنپڑی میں اللہ تمہیں جنت کی زندگی دے یہ حقائق ہے اس میں شک نہ کرو شک والا آدمی اس راستے میں نہیں چل سکتا ہے ابھی پیر صاحب نے مغصر سے کہا کہ تبلیغ میں پر دو یقینیں رکھنا چاہیے بس بات پھر ختم کرتا ہو کتنے یقینیں ایک تو یہ یقین ہو کہ دنیا میں دین اس محنت سے زندہ ہوگا ہر زمانے میں نبیوں کی محنت سے دنیا میں دین زندہ ہوا ہے کس محنت سے اس محنت سے دین زندہ ہوگا اگر اس میں شک ہو تو آدمی نہیں چل سکتا ہے کہ یہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی ہو سکتا ہے وہاں بھی یہ ایک ہی یقین ہو دوسرا یقین ہمارا بہت گٹیا ہے کہ اسی کام سے ہمارے رزق کے مسئلے بھی حل ہوں گے ہمارے مسائل کا حل بھی اسی کام میں ہے ہم ثواب کی نیت سے صرف نہ کریں اس کے بغیر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے صاف نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب میری امت دین کے محنت چوڑی گی تو ان پر ایسے مصیبتیں آئیں گے اور اس مصیبتوں سے وہاں تک نکل نہیں سکتے جب تک اس کام کو دوارا واپس نہ ہے اس کام پر نہ آ جائے اس وقت اس وقت یہ مصیبتوں سے نکل نہیں سکتے تمہاری تجویزیں کچھ کام نہیں کرسے اللہ کے فیصلے کو نہیں رکوا سکتے اللہ کے فیصلے عامال سے رکتے ہیں اللہ کے فیصلے عامال سے بدلتے ہیں ہاں صحابہ نے عامال سے حالات یہ قرآنی فیصلے ہے کہ جب تک ہمارے عامال تو اللہ کریم ہے مشکل نہیں ہے میرے پیارے بھائی توڑا عظم کرنا چاہتا ہے اور توڑا مجاہدہ کرنا چاہتا ہے زیادہ نہیں ہے اللہ ہمارے ساتھ سختی نہیں کرتا ہے اللہ کریم ہے تو نیت کے درجے میں کرو کہ انشاءاللہ اس کام کو اپنا مقصد بنائیں گے یہ اس کام پر پلنے کا بھی یقین ہو عبدالوحاب صاحب فرماتے تھے ہاں اللہ اس کی قبر کو جنت نصیب کرے دونوں کو پیشاور کے تھے احمد گول صاحب ساری زندگی تبلیغ میں لگایا پیشاور میں نیورسٹری میں پروفیسر تھے وہ رائیوینڈ میں بتاتے تھے عبدالوحاب کہ احمد گول کو انگریزی پڑھانے پر رزق دیتا ہے ہمیں تبلیغ پر نہیں دے گا ہم دن کا محنت کریں گے اللہ ہمیں بھگ سے مروائے گا صحابہ کو مروائے گا ابتداء تو پتے کا ہے پھر اللہ نے حکومت سب کچھ حوالے کر دیا نظام اور یہ یقین کرو میرے پیارے بھائی شک نہ کرو مولانا عبداللہ صاحب بہت بڑے شیخ الحدیث تھے نظام الدین میں رائیوینڈ کے جوڑ میں میں نے اس کانوں سے سنا ہے اس سے اٹھتر یاو وہ نصی لگ بگ ان جوڑوں میں رائیوینڈ میں کہ اس وقت میں جو اس کام کو کرے گا پچھاس صحابہ جتنا عجر ملے گا اور پچھاس صحابہ جتنا اللہ کی مدد ایک انسان کے ہو کام تو اللہ کے مدد سے آسان ہوتے جب اللہ کی مدد آئے گی پھر کسی دوسری کی مدد کی ضرورت ہے اور اللہ کی مدد نہ ہو پھر پیسوں سے کام چلتا ہے باہر ملکوں کو جمعاتی جاتی ہے ان کو لے کے ہوئے ہدایات دیتے ہیں ان میں بیالیس جملے ہیں کہ اس کو دو ہفتوں کے بعد پڑھ لیا کرو رائیوینڈ کے ہدایات ہوتا ہے سال سات مہینے اس میں آخری ایک جملہ بہت پیارا ہے ہمیں اس بات کا ضرور یقین رکھنا چاہئے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ بنے گا وہ اللہ ہی کے مدد سے بنے گا ہمارا جو بھی مسئلہ بنے گا اللہ ہی کے مدد سے یہ بات دل میں اتروانی ہے یہ بھی دل میں اتر نہیں ہے ابھی تو ہمارا دل میں یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مسئلہ پھر پیسوں سے بنے گا زبان پر کہتا ہے اللہ بنائے گا اس کو دل سے نکلوانا ہے یہ محنت ہے پھر دن پر چلنا آسان ہے دن پر چلنا ایسا ہے اسی پولوں پر چلنا جب یقین نہ ہو تو تین نقصانات ہوں گے ایک تو عمل پر استقامت نصیب نہ ہوگی مولانی یوسف دوسرا عمل قبول نہیں ہوگا اور تسرا عمل پر سمرہ مرتب نہیں ہوگا جب تک یہ نہ ہو کہ یقین ہو عمال پر کہ دل میں ہو کہ زندگی میرا اللہ بنائے گا اور عمال میں عمال کو صحیح کروں گا میرے ساتھ مال ہو یا نہ ہو اللہ میرا زندگی بنائے گا صحابہ کی بنائی تو اس کیلئے میرے پیارے بھائیو ایک درخواست ہے ابھی تو گھنٹہ پورا نہیں ہے بیان کا کم اس کم یہ پانچ منٹ گھنٹے تک تو بیٹھ جاؤ سوال درخواست کرتے ہیں ایک تو امت کیلئے دعائیں زیادہ مانگو کافروں کیلئے بھی مانگا کرو وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہے عبدالوحاب سے کہ اللہ ان کو بھی اسلام میں داخل کرے ہدایت دے دے اللہ کیلئے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے دعا تو مانگ سکتے ہیں اللہ کو وہ انسان بہت زیادہ محبوب ہے جو دوسرے انسانیت کے ہمدردی اس کے دل میں ہو اور مسلمانوں کیلئے بھی دعا مانگا کرو اور اپنے لئے بھی چوبیس گھنٹے میں پندرہ بیس منٹ دعا مانگا کرو لمبی دعا مانگا یہ کسی وقت معیوس نہ ہو تو اس کیلئے ماشاء اللہ یہ ابھی تقاضے پیش کیے جاتے مہینے درخواست کی فورا نہ اٹھے یہ ابھی پانچھے منٹ پونے ساتھ کو ہے پونے چھے مہینے بیان شروع کیا درخواست ہے کسی کے مجبوری واور بات ہے لیکن کم اس کم ایک دو تقاضے تو سن لیں ایک تو دعا کریں امت کیلئے اگر ایک نیت کے درجے میں تو سب کریں انشاءاللہ اس کام کو کرنا ہے اور جب تک زیادہ وقت نہیں کم اس کم اپنے مقام میں جو گشتے وغیرہ ہوتی عمال مقامی کام میں جوڑے یہ ذریعہ بنتا ہے آگے چلنے کا تو ابھی اور یہ شیطان کا بڑا زبردست انسان کو دکا ہے کہ آدمی ارادہ کرتا ہے پھر کہتا ہے ابھی نہیں یہاں انسان مار کھا جاتا ہے یہاں انسان مار کھا جاتا ہے اور اللہ کی بھی یہ سنت ہے قرآن پاک میں کہ جب انسان کو ایک مکہ مل گیا اس نے سستی کی پھر اللہ توفیق لے لیتا ہے یا ایوہ الذین آمن استجیبوا لیلہ و لیلرسول ازاد آکم لما یحییكم وعلموا ان اللہ یحولو بین المرء و قلبی یہاں شاہ عبدالقادر صاحب نے موزہ القرآن